اسلام علیکم کیا حال ہے جناب آپ لوگ ٹھیک ٹاگ ہوں گے جناب آپ نے آئے تھم نیل تو دیکھ ہی لیا ہوگا جی کینیڈا سے جو گیفٹ آیا ہے تو ساری ویڈیو آج کینیڈا سے جو گیفٹ آیا ہے اسی پہ میرا خیال ہے بننے والی ہے تو مگر میں نے کہا جی آپ کو یہ ویو چیک کروا دوں اور ویو میں آپ جلدی جلدی ہمیں کومنٹس کر دیں کہ یہ کہاں کا ویو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لاہور ہے یہ لاہور سے ہم باہر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں فوراں آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ اس جگہ پہ کون کون آیا ہے یہ دیکھیں جی یہ جناب یہاں کا ویو اور ہمیں میسیج میں بتاتے جائیں کہ اس جگہ پہ کون کون آیا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے موسیقی آج آپ کو کمال کی ایک چیز دکھاؤں جی واہ دو ہزار تئیس دو ہزار تئیس کا دو ہزار تئیس کا دو ہزار تئیس ہزارOLD ہوا ممہ نے پہلے مارے کیا سکتا ہوں آج پھر ممہ کی دبیہ ٹھیک نہیں ہے ایدھر تو دیکھو کیسی لگتی ہو آٹا گونتے میری بیٹی آٹا گودھ رہی ہے بڑی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں آشاءاللہ وہ دعا کریں اس سے روٹیاں پاک جائیں میرا خیال ہے آپ کو پارسل آگئے یہ دیکھنا ہو جان آج پاک جائیں بے رہی ہے آج پاک جائیں وہ پارسل آگیا ہے آج پاک جائیں گے وہ سبسکرائبر نے بھیجا ہو گا بایے سبسکرائبر نے کھو بتایا تھا وہ سبسکرائبر پہ کیا سے آپ کو گیفٹ بھیجنے کیا گیفٹ ہے دیکھیں جیے دیکھا ساتھ ہی ٹھیک بھی ہو گی ہے ہاں تھوڑے چہرے پہ رونک آگئی ہے کل سے بیمار بڑی ہے جی میری بیٹی مجھے پارسل کا سنتے ہی دھونک آگیا ہے جو پارسل کا سنتے ہی پارسل کا سنتے ہی ہے پارسل کا سنتے ہی ہے اسلام علیکم آگیا پارسل ماشاءاللہ مجھے پارسل سون مجھے پارسل ایسا داری بھائی نلالیاں آگیا ہے بھائی یعنی وضع مجھے سال رہا ہے پہلو ہماراں آگیا ہے پہلو ہماراں سنتے ہی بہت 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 شکریہ بہت حیارہ جزارکاللہ یہ گفت پہلو نہیں ہے کینیڈا سے بھی successes مگر انہوں نے یہ سانیا سفینزا یہ پاکیسانی بوتیک ہے تو وہاں سے انہوں نے یہ پارسل کروایا ہے تو جناب پندلوں شکریہ آپ کا آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ اب یہ اپن نہیں کرنا ابھی تو اپن نہیں کرنا جب اپن کریں گے پہنیں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے واہ جی واہ ٹھیک ہے تو جناب یہ پھر جب سیٹنگ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ والے سوٹ تھے جو ہمارے کینیڈا سے آئیتے ہیں کینیڈا سے آئیتے ہیں یہ دیکھے جناب یہاں دیکھا جا رہا ہے اسمان یہ دیکھے اتنے سپاہی شہید ہو گئے یہ سیزن فور آ چکا ہے سیزن فور آ چکا ہے جی نیو دیکھ رہے والے اسمان سیزن فور گیا جا ہوں تیسری اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھے جناب اور بڑے ہی ہم کہنے کے بڑے ہی جوش اور جذبے سے ہم خود بڑے شوک سے دیکھتے ہیں اور آج وہ کہ ہر کہیں دیکھا جاتا ہے بہت ہی شوک سے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جناب یہ بن رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بن ہوئی ہے جی شامی ٹکی ہے آئی ہوا یہ دیکھنا تو یار... сожалению ب Little پاپ نے یہ کیا ہے پاپ ان کی تو یوں ہی بحث چلتی رہے گی یہ بار بیٹے لگ رہے میں ان کو بنا کے فوراں رکھوں فریج میں اس سے پہلے کہ یہ دیکھیں ایسے یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کر رہی آپ کو فریج میں جائیں گی صرف پندرہ بیس باقی ساری ابھی ختم ہو جائیں مسالہ مصولہ سارا یہیں ابھی ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے وہ ختم ہو میں وہ کٹا بڑ بنا لوں سارے بارہ اور ابھی ہمارا راشتہ شروع ہونا ہے ابھی ہمینے جا رہے ہیں چنے چنے مل چکے اب جا رہے ہم گھر کو جی تب برس گھر آ چکے یہ لے ماما ادھر رکھ دوں اچھا یہ دونوں بہن میں یہ بھی سو رہے ہیں اور ادھر دیکھیں جو یہ سلنڈر پر بکڑی ہیں اسلام علیکم فیملی کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں آج جناب نہ لائٹ ہے اور نہ ہی گیس ہے تو آج اور دیسی محول میں ہو گیا اوپر تو بہت سردی ہے تو یہ سلنڈر پر لگایا ہے فارسہ میں ایسے چولہ سیٹ کر کے لیے تو یہ دیکھیں جناب اس طرح سے ہم نے بنا رہی سی پہ آج میں نے کہا ناشتہ بناتے ہیں اور ناشتہ ہی کرتے ہیں اور دوپہر کا بھی کھانا کھاتے ہیں کیونکہ دائیسی بات ہے جب نہ لائٹ نہ گیس تو جناب ہم نے کہا دو ٹائم کو ایک میں کنورٹ کر لیں تو بہتر ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے نا جی تو جناب بناتے ناشتہ کرتے ہیں مزہ آرہ بہت اوہی نا میں اس لیے چولہ اٹھا کے یہاں پہ لے آئی میں نے کہا کچھر میں ویسے لائٹ نہیں ہے اور یہاں یہ کہ وہ چارجنگ والی لائٹ ہے یہاں پہ میں نے کہا وہ کدھر گئی وہ یہاں پہ میں نے کہا بنا لیتا ہے نا رہتا ساتھ میں چلو بچو اٹھ جو اسام اشار اب بل جا کہ ان کی نیند ہے پوری نہیں ہے ایک بجنے والا ایک بجنے والا ہے نراد کسا بیجا دو بجے تھے اٹھے آگئے ہیں جی جس نے آنا کھا لیں اور دا ممہ بنائی جا رہی ہیں ہاں نا ہوا جس نے آنا لیکن لوگ تو بپہر کا کھانا کھا رہے ہوں گے ہم صبح ہی کھا رہے ہوں گے جی تو بھر سائے مزہ آگیا دیکھ کے چائے کو تھا چائے پکنے کے قدی بھی ہے اور کپس بھی رہی ہیں مائی گوڑ چھتیوں کی میں صبح صبح چائے بھی نہیں کہا اللہ کی مزہ جناب جنت کی چائے ہو گی ریڈی جب جنت سرف کر رہی ہے آجے گی سب کو پوری آجے کہ ساری سکھا تو نہیں دی آجی گرے گی شکر ہے گرانا تو بڑی ضروری چیز ہے ہے نا گرائے بغیر چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی جنت کی لیکن آٹا خوشکا جانوٹی بنائیے سارا جنیدہ فیملی ناشتہ ہو چکے اور اب ہم کھا رہے ہیں گنا گنا پارٹی ہو رہی ہے اور یہاں ممہ سفائی کر رہی ہیں میں بھی کھا رہی ہوں یہ بری حالت ہوئی پڑی ہے یہ جو پارٹی کی بھی نہیں ہے بابی کیو ہری ہے ہماری پارٹی ایک ہے تائم ہی نہیں ملا ہیچے اتنا سلار مارا پڑا تھا وہ سمالا ہم ان کا اوپر سمال مشین لگا لی دی لیکن ابھی تا کتنی دھوندہ دو ڈھائی باری ہیں وہ دیکھیں ہمارے یہ جاؤں وہ دکھائیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے دکھانا کیا ہے پیچھے فسد و نظر ہی نہیں آ رہی ہیں ظاہر ہے وہ دھون دے تو کہاں سے نظر آنی ہے تو میں نے کہا چلے جی مشین لگا سپینر کر کے پھر صبح پھیلا لے گی اگر دھوپ ہوئی تو ٹھیک ہے نہ ہوئی تو بھی کپڑے تو دھونے ہی دھونے ہیں پہمی ایک بار کا یہ آپ نے کھانے اتنا سکھت ہوتا ہے میں ڈانٹوں میں سے خون آپ نے کھونے گنا لے گیا یاد یہا ہے یہاں تو وہ جو کچھرک اوپر نہیں چھوڑا